آپ سن رہے ہیں ایک محفل جذباتوں کی کاروان خیالوں کا کاروانے غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر خوش آمدید ویلکم اور میں ہوں تلت عزیز اور آپ سن رہے ہیں مجھے کاروانے غزل پروگرام میں 92.7 بگ ایف ایم پر آج میں ایک تازہ غزل احمد فراز صاحب کی جو میں نے ابھی ابھی ایسے ہی کمپوز کی وہ آپ کو لائیو سٹوڈیو میں سنانا چاہتا ہوں بہت خوبصورت غزل ہے اور یہ غزل میں کیوں سنا رہا ہوں اور اس کے آگے میں کیا سنانے والا ہوں اس کا کیا تعلق ہے سے یہ آپ بعد میں سمجھیں گے لیکن فی الحال یہ غزل سنیے میری آواز میں احمد فراز صاحب کا کلام یہ کاروانے غزل پروگرام کی شروعات ہے 92.7 بگ ایف ایم پر اور یہ سپیشل غزل میں آپ کے لئے گا رہا ہوں اور میں ہوں تلت عزیز سلسلے دوڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے کتنا آسا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا مرنا جانا پھر بھی ایک ام پھر بھی ایک امر لگے جان سے جاتے جاتے پھر بھی ایک امر لگے جان سے جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے جشن مقتل جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی جشن مقتل جشن مقتل جشن مقتل جشن مقتل 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 جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب زولان پاب زولان ہی سہی ناچتے گاتے جاتے پاب زولان ہی سہی ناچتے گاتے جاتے ورنہ اتنے تم راس تھے کے آتے جاتے جاتے سلسلے ٹوڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے مراسم ریلیشنز ہماری ریلیشنشپ میں اتنا تو باقی تھا کہ آنا جانا تو باقی رہ سکتا تھا لیکن پھر بھی صحیح ایک شیر تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہ تو آپ سمجھتے ہیں شکایت ظلمت شب اندھیرہ جو ہوتا ہے رات کا اندھیرہ تو کہتے ہیں کہ رات کی اندھیرے کا شکوہ کرنے سے تو یہ بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے ہیں کیا بات ہے اور پھر جو میں نے ایک شیر اور ایک پڑا تھا یہ ہے کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی جشن مقتل مقتل مطلب وہ جگہ جہاں مجھے مارا گیا تھا مطلب میرا قتل ہوا تھا تو اس کا جشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا ورنہ ہم بھی پابِ زولان ہی سے ہی مطلب زنجیر کے جکڑے ہوئے پاؤں میرے جو تھے پابِ زولان ہی سے ہی ناشتے گاتے ہاتھ کیا بات ہے یہ شاعر کا تصور جو ہوتا ہے نا بہت ہی عجیب ہوتا ہے عشق میں مقتلہ ہوتا ہے تو وہ جب اس کو دکھ بھی ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ سب لوگ واہ کر جاتے ہیں اور اس کا تو دل ویسے ہی چکنچور ہوتا ہے خون سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کی جو سننے والے ہیں ان کا وہ بس دل بہلا دیتا ہے کیا بات ہے کاروانِ غزل میں میں نے نئی تازہ غزل جو میں نے ابھی ابھی کمپوز کی تھی آپ کو میں نے پہلی بار سنائی لائیو سٹوڈیو میں بیٹھ کر آگے بڑھاتے ہیں تو میں آپ کو اب ایک ایسی غزل سنانا چاہوں گا مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی میرے استاد کیسے چھپا ہوں راز اگم دیدہِ تر کو کیا کروں محساست مہانی کا کلام ہے یہ غزل سنانے کے بعد میں آپ کو اس غزل کی خاصیت اور کمپوزیشن کی خاصیت بتانا چاہوں گا تو آپ یہ غزل سنیے آپ سن رہے ہیں کاروانِ غزل 92.7 مگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ اور ابھی ابھی آپ نے جو سنی غزل مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی مشہور و معروف اسرت مہانی صاحب کا کلام دیدہِ تر یعنی کہ آنکھ جو آنکھ میں نمی ہیں جو آنسو بھرے آنکھ ہیں دیدہِ تر کو کیا کروں دل کی تپش کو کیا کہوں اس کی خاصیت نہیں چاہوں در دار آئے 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 آ کیا کروں سوزے جگر کو کیا کروں کیسے چپاؤں رازے بھم یہ اس لئے میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں کوئی ہسٹری ہے تھوڑا سی مہدی صاحب جب ممبی آئے تھے اور یہ جگہ میں نے اس پر ریاض کیا تھا کیا کروں بڑی بڑی ریاضت کی لیکن اس کی ترکیب سمجھے نہیں آ رہی تھی فائنلی ان کے ساتھ میں بیٹھا انہوں نے کہا بیٹھا یہ دیکھو تین حصوں میں باٹا گیا ہے کروں پہلا دوسرا رو کیسے تین حصوں میں باٹ دیا انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس کو تین حصوں میں باٹو پھر تینوں کو جوڑو تو دیکھو کیسے آئی میں نے ایسی کیا اور ایک دن کیا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے دوپیر کا ڈائم تھا مجھے یاد ہے پیڈر روڈ پر کلیان جی بھائی کے گھر میں کلیان جی بھائی اور یہ بڑے دوست تھے کلیان جی آنن جی جو ہے تو انہوں نے کہا کہ کلیان جی بھائی اپنے بچے سے سنیے ذرا یہ کیسے چھپا ہوں راج اگم تو مہدی صاحب جب بھی کوئی چیز سنانا چاہتے تھے تو کلیان جی بھائی کے سامنے رکھتے تھے کلیان جی ذرا سنو یہ ہے یہ سنو تو کہنے لگے تلت تم یہ گاؤ میں نے کہا میں گاؤں بولے ہاں تم گاؤں یہ میں نے گایا تو خیدہ وہاں پر انہوں نے تعریف کی ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ جو بھی کیا تو یہ میموری ہے میرے پاس کیسے چھپا ہوں راج اگم دیدہ ایدھر کو کیا کروں اور بس وقت چلا گیا تو یہ میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آگے مہدی حسن صاحب کی ہی گائی ہوئی حفیظ جالندری کہ غزل بہت مشہور و معروف محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے اور مہدی صاحب نے بہت خوب گائیا ہے یہ میں ہوں تلت عزیز اور یہ ہے کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایم پر واہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے لیکن میں تو آپ کی محفل میں موجود ہوں کاروانِ غزل پروگرام میں 92.7 بگ ایف ایم پر اور میں یعنی کے تلت عزیز تو اگلی غزل میں آپ کو جو سنانے والا ہوں وہ ہے جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کی گائی ہوئی بہت خوبصورت مطلع ہے دنیا جیسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کمال کی بات ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے جو چیز ہمارے پاس ایسی مل جاتی ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے مٹی کتہ رہ رکھتے ہیں جب وہ کھو جاتی ہے پھر احساس ہوتا یا اللہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس تھی ہم نے اس کو کھو دیا وہ تو سونا تھا مٹی نہیں تھی کیا بات ہے تو سنئے گا جو آپ کا کھویا ہوا سونا ہے وہ آپ کو مل جائے انشاءاللہ اور جگجی سنگھ صاحب کی آواز اور چترہ سنگھ صاحبہ کی آواز میں یہ ڈیوٹ غزل نوش ورمائیے جب میں لوٹوں گا پھر اور بھی غزلیات ہوں گی اور یہ ہے کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ جی ویلکم بیک اور میں ہوں تلت عزیز کاروانِ غزل پروگرام 92.7 بگ ایف ایم پر اب میں آپ کو وہ بہتی مشہور و معروف غزل رنجشی سے ہی احمد فراہ صاحب کا کلام سنانے جا رہا ہوں لیکن آپ نے رنجش تو بہت بہت سنا ہوگا مہدی حسن صاحب کی آواز میں ان کی دن میں بہت تو وہ پپلر ہیں لیکن آج ابھی جو آپ کو میں سنا رہا ہوں وہ ہے اقبال بانو صاحبہ کی گائیوی ہے غزل ان کی کوموزیشن اور ان کا رنگ جو تھا اقبال بانو صاحبہ بہت خوبصورت بہتی مشہور اور بہتی پکی سنگر تھی وہ ان کا سٹائل پرانا سٹائل تھا جو غزل جس طریقے سے گائی جاتی تھی اس زمانے میں مہدی حسن صاحب کے پہلے مطلب ان کا جو سٹائل آیا اس سے پہلے کی بات ہے جیسا بیگا مختر صاحبہ ہیں بہت سارے ایسے ہیں اقبال بانو انہوں نے اپنے رنگ میں گائی آئی ہے رنجشی سے ہی دلے دکھانی کے لیے وہ آپ کو سنیے اس میں شیر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اب تک دلِ خوش فہم کو ہے مطلب خوش فہمی ہوتی ہے نا ایک خوش فہمی کو کیا کریں ایک امید اب تک دلِ خوش فہم کو ہے تجھ سے امید ہے خوش فہمی ہے میرے دل کو کہ تیرے سے امید کچھ ہے اب تک دلِ خوش فہم کو ہے تجھ سے امید ہے یہ آخری شمعہ بھی بوجانے کے لیے مطلب ابھی بھی وہ دل میں خواہش ہے کہ شاید میرا معشوق لوٹ جائے گا لوٹ آئے گا آ جائے گا ہے میرے پاس تو کہتے ہیں کہ بھائی اب وہ آخری شمعہ جو ہے جو ایک آس کی شمعہ ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے تو اٹلیس آ جا انداز بیان ہے احمد فراز کا تو سنیے گا اقبال بانو صاحبہ کی آواز میں رنجش ہی سہی اور آپ سن رہے ہیں کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ آپ واپس آگئے ہیں کاروانِ غزل پروگرام میں اور مجھے سن رہے ہیں یعنی کہ تلت عزیز 92.7 بگ ایف ایم پر اور آگے بڑھتے ہیں کاروان کو لے کر اور اب غلام علی صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل آپ کو سنانا چاہوں گا انہوں نے ایک فلم کیلئے گائی تھی لیکن بہت خوبصورت اس میں آرکیسٹریزیشن ہے چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا تو اس میں جو ٹوٹا ہے نا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا اس میں جو ٹیکنیکلی دونوں رکھاب لگ گئی ہیں ایک تیور رکھاب اور کومل رکھاب لیکن اس کا ایف ایکٹ آتا ہے ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا تو وہ ٹوٹا کا جو ایف ایکٹ لائیا انہوں نے بہت خوبصورتی ہے بہت ہی خوبصورت اس کومپسیشن ہے تو آپ یہ سنیے گا تو سنیے چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا اور اس کے بعد جب میں لوٹوں گا تو ان کی اور بھی گائی بھی غزلیات میرے پاس ہیں میں آپ کو سناوں گا کسی وجہ سے آپ نے آج کا پروگرام آپ نہیں سن پائے تو آپ یہ یہی پروگرام اگلے سنیچر سیڈیڈے یعنی کہ نائن اکلوک سیم وقت نو سے گیارہ آپ سن سکتے ہیں اور آپ مجھے اپنے پیامات بھیج سکتے ہیں میرے فیس بک پیچ پر میوزیشن تلت عزیز اور میرا جو ٹوٹر ہے ایڈ در ایڈ تلت عزیز گوھر فرمائیے گا غلام علی صاحب چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا اور آپ سن رہے ہیں کاروان غزل نائنٹی ٹو پوائنٹ سیمن بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ تو بیلکم بیک اور میں ہوں تلت عزیز اور آپ سن رہے ہیں کاروان غزل نائنٹی ٹو پوائنٹ سیمن بگ ایف ایم پر اب وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا آج شام کے لیے اور جاتے آتے ہیں میں آپ کو غلام علی صاحب کی ایک اور گائی ہوئی غزل سناتے جاتا ہوں اس کا مطلع ہے جب تیری راہ سے ہو کر گزرے واہ بہت اچھا ہے لیکن یہ راہ کا جو لفظ ہے نا راستہ ایک اچھا شیر یاد ہے مجھے جس کو میں نے بہت پہلے گایا تھا بشیر بدر صاحب کا ہے کہتے ہیں کہ سرے راہ کچھ بھی کہا نہیں کبھی اس کے گھر میں گیا نہیں سرے راہ کچھ بھی کہا نہیں کبھی اس کے گھر میں گیا نہیں میں جنم جنم سے اسی کہوں اسے آج تک یہ پتا نہیں کیا بات ہے چلیے اسی خوبصورت شیر کے بعد آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں علام علی صاحب کی گائیوی غزل سنیے اور پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اسی وقت سنڈے کو ربی بار یعنی کہ اتوار نو بجے رات میں تب تک کے لیے تلت عزیز آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور یہ ہے کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایم پر اور مجھے اقین ہے کہ آج کاروانِ غزل کی شام اچھی گزری ہوگی تو پھر اگلے سنڈے تک آپ سے میں اجازت شب خیر گوڈ نائٹ ستری اکال